بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لے اہلہی والصلاة علیہ اہلہ اما بعد ماہِ مبارکِ رجب المرجب خدا کا ایسا محترم مہینہ کہ اس مہینے میں ماہِ شابان اور ماہِ رمضان تک کا سفرِ معرفت مکمل ہو جاتا ہے ابتدا ہے ماہِ رمضان تک اپنے آپ کو خالص کر لینے کی اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کے صحابی صوبان اور قبرستان نے پیغمبر قیامت جب آپ داخل قبرستان ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا صوبان نے پوچھا یا رسول اللہ کس بات پر آپ گمزدہ ہیں آپ فرماتے ہیں صوبان سے کہ اہلِ قبور کی آوازیں مجھ تک آ رہی ہیں ان کی فریاد ملند ہو رہی ہے کاش کہ یہ لوگ ماہِ رجب میں سیام اور قیام کر لیتے ہیں میں ان کے حق میں دعا تو مانگ رہا ہوں کہ ان کے عذاب میں کم ہی ہو جائے اور خدا میری دعا قبول کرتا ہے لیکن اگر یہ لوگ ماہِ مبارکِ رجب میں سیام اور قیام کر لیتے ہیں تو عذابِ قبر سے محفوظ رہ جاتے ہیں اللہ کے رسول کی تمنہ جہاں جہاں تک پیغام پہنچے رجب کی اہمیت کو اگنور مت کیجئے محافل منعقد کیجئے مولا کی منقبتیں پڑھئیے لازم تر ہیں واجب تر ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن سیام اور قیام کی عبادتوں کے ساتھ مولا کا نام ہو مولا کے روش پر عمل کرتے ہو اور اسی اعتبار سے آٹھویں رات کی نماز کا بیان بیس رکت نماز دو دو رکت ترکے پڑھی جائے نیت آٹھویں رات کی نماز دو رکت بجالاتا ہوں قربتن اللہ بیس رکت نماز یعنی کہ دس نمازیں جس کی ہر رکت میں الحمد کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس تین تین مرتبہ تلاوت کیا جائے بیس رکت نماز دو دو رکت کر کے پڑھی جائے اور ہر رکت میں الحمد کے بعد سورہ فلق اور ناس تین تین مرتبہ پڑھیں اللہ کے حبیب اشاعت فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس نماز کو پڑھے گا تو خدا اس کو شاکرین سابرین کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے اس کا نام صدقین میں بلند کرتا ہے اور ہر حرف کا ثواب صدقین اور شہدہ کا قرار دیا جاتا ہے اس طرح کہ جیسے ماہ رمضان میں قرآن ختم کیا ہو اللہ اکبر یہ نماز پڑھنے والا جب قبر سے باہر آئے گا تو ستر فرشتے اس سے ملقات کریں گے اور اسے بحشت کی بشارت دیں گے اور اس کے پیچھے بحشت تک ساتھ ساتھ جائیں گے سبحان اللہ کیا پروٹوکول ہوگا ستر فرشتے اس کے ساتھ ساتھ بحشت میں اس کو لے کر جائیں گے اور اب بیان روزوں کا اشارت فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو رجب میں آٹھ روزے رکھے گا اللہ ہر ہر روزے کے بدلے جنت کے آٹھوں دروازے اس پر کھول دیں کیا لطف و گرم آپ نے کل سماعت فرمایا کہ جہنم کے ساتھ دروازے آج سماعت کر رہے ہیں کہ جنت کے آٹھ دروازے اللہ اکبر جو ساتھ روزے رکھے اس پر ساتھ دروازے جہنم کے بند اور جو آٹھ روزے مکمل کر لے اس پر جنت کے آٹھ دروازے کھول دیا جاتے ہر روزے کے بدلے میں ہر ایک دروازہ جنت کا کھول دیا جاتے اور مالک کہے گا کہ جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ پروردگار کی بارگاہ میں التماس کرتے کہ جہنم کے دروازے ہم پر بند رہے اور جنت کے دروازے ہم پر کھولے رہے ماہ رجب المرجب کا واسطہ کہ خدا ہم سب کو سیام اور قیام کی توفیق عطا فرمائے الہی امین موسیقی